باران رحمت انتظامیہ کی ناہلی سے بن گئی زحمت کراچی میں بادل ورسے کئی گھنٹے گزر گئے شہر قائد کی سڑکوں گلی محلوں میں بارش کا پانی تاحال موجود شارف ایسل راشد منحاس ایم ایجنا روڑ پر ٹریفک کی روانی متاثر شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا بارش کا سلسلہ آج بھی جاری رہنے کا امکان کراچی میں نکاسی آپ کا نظام تباہی کا شکار قائدی آزم کے جائے پیدائش بھی بارش کے پانی میں گھر گئی خارہ در میں وزیر منشن کے اطراف پانی جمع کراچی میں بادل برستے ہی بجلی غائب متعدد علاقوں میں کئی گھنٹوں بعد بھی سپلائی بحال نہ ہو سکی ملک کے مختلف علاقوں میں بادل لاز بھی رنگ جمعیں گے اسلام آباد راول پنڈی لاہور ملتان گزرہ والا سمیت دیگر شہروں میں بارش کا امکان قیبر پکونخواہ کے کئی اصلاب میں کل سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا عوام پر مہنگائی کا ایک اور گھرنے کو تگیار عدیہ ساس کمپنیز کو قیمتیں سات سے دس فیصد تک بڑھانے کا مل گیا اختیار ڈرگ پرائسنگ پالیسی میں ترمیم منظور ریپ نے نوٹفیکیشن جارے کر دیا منیادی عدیات سات فیصد دیگر عدیاتی قیمت میں دس فیصد اضافے کی اجازت دیتی گئے آٹا مافیا باز نہ آیا نرخ مزید بڑھایا گندم مہنگی ہونے کا بہانہ بنایا لاہور میں چکی کا آٹا تین روپے اضافے سے 68 روپے فی کلو ہو گیا ایک ماہ کے دوران چکی کے آٹے کی قیمت میں آٹھ روپے کلو اضافہ کیا گیا آٹا چکی اسوسییشن کا کہنا ہے آٹے کی قیمت میں اضافہ گندم مہنگی ہونے کے بات کیا آئل ٹینکرز آنرز اور کانٹریکٹرز کی ہڑتال کا تیسرا روز ملک پر میں تیل کی ترسیل متاثر ہونے لگی پیلنگ سٹیشنز پر پیٹرول کے قلت سے شہریوں کو پریشانی ادھر کاروبار کی بندش کے خلاف لاہور سے تاجروں کا احتجازی کاروان اسلام آباد روانہ وزیراعظم امران خان آج ایک روزہ دورے پر لاہور آئیں گے مونسون شجرکاری مہم کا افتتا کریں گے امران خان ایوان وزیراعلا میں آلہ سطح اجلاس کی صدارت کریں گے راوی کنارے نیا شہر بسانے سے متعلق برفنگ بھی دی جائے گی مشرقی بلوچستان اور اندرون سندھ کے عوام کے لیے خوشخبری ایکنک نے سکھر ہیدر آباد ایم سکس موٹروے کی منظوری دے دی چیئر وین سی پیک اتھارٹی آسم سلیم باجبہ نے ٹویٹ کیا کہ سکھر ہیدر آباد موٹروے کی لمبائی تین سو چھے کلومیٹر ہوگی منصوبات تعمیراتی شعبے میں اہم کرداردہ کرے گا سندھ حکومت کی شاہ خرچیاں سکھر کرنٹینہ سینٹر میں کرونا کے مشتبہ افراد اور متاثرین کو ایک کروڑ بائیس لاکھ سے زائد کا کھانا کھلا دیا گیا ناشتے میں ڈبل روٹی چائے جیم دوپہر اور رات کے کھانے میں بیف بریانی مورما کھڑاہی فروٹ بھی دیئے گئے کھانے کے بلز کی کاپی نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کر لیا بہاول پر میں دور جدید میں بھی دریائے سطلج عبور کرنے کے لیے کشتیوں کا استعمال حکومت نے دریائے سطلج میں چلنے والی کشتیوں پر بھی ٹیکچ لکھا دیا پاکستان پرکیٹ ٹیم کا انٹرا سکارٹ پریکٹس میچ کھلاری آج پھر مدے مقابل ہوں گے پہلے دن کے افتتام پر ٹیم گرین کے خلاف ٹیم وائٹ آج وٹو کے نقصان پر دوستو اکتیس رنز بنا سکے اور کی تو یا غزل نقمہ ہو یا ترانہ مہدی حسن کا کوئی سانی نہیں جو گایا عمر کر دیا شہنساہ غزل کے مدہ آج ان کا بانویوان یوم پیدائش منا رہے ہیں سانسوں کو سروں میں ڈالنے کے ماہر مہدی حسن کی آواز آج بھی کانوں میں رس گھولتی ہے اور ناظرین حکومت بجلی کی لوٹ شیڈنگ اور سرکولر ڈیٹ ختم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے ذرائع کے مطابق پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ سترہ سو عرب روپے برقرار ہے سرکولر ڈیٹ پندرہ عرب روپے مہانہ کی رفتار سے بڑھا دیا گیا ہے اور ملک بھر میں بارہ گھنٹے تک بجلی کی لوٹ شیڈنگ ابھی کی جا رہی ہے حکومت بجلی کی لوٹ شیڈنگ اور سرکولر ڈیٹ ختم کرنے میں ناکام ہو گئی ذرائع کے مطابق پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ سترہ سو عرب روپے پر برقرار ہے رانہ تارک سے بات کرتے ہیں رانہ تارک مہانہ بنیادوں پر سرکولر ڈیٹ پندرہ عرب روپے بڑھ رہا ہے اس کے بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں اور اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے بلکل حکومت بجلی کی لوٹ شیڈنگ اور سرکولر ڈیٹ ختم کرنے میں ناکام ہو گئی ہے پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ جو ہے ابھی سترہ سو عرب روپے پر برقرار ہے سرکولر ڈیٹ پندرہ عرب روپے مہانہ کی رفتار سے جو ہے وہ بڑھ رہا ہے یہ کہنا ہے ذرائع پاور ڈیویزن کا ملک پھر میں بارہ گھنٹے تک بجلی کی لوٹ شیڈنگ جاری ہے پاور ڈیویزن نے بجلی کی لوٹ شیڈنگ کی نئی اصطلاح جو ہے وہ متعادل کروا دی ہے ملک پر میں بجلی کی لوٹ شیڈنگ نہیں بلکہ لوٹ منجمنٹ کی جا رہی ہے خراب سسٹم اور چوری کے باعث گھشتہ سال سولہ عرب روپے بجلی جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے سولہ عرب روپے بجلی موسم سرمہ میں دو ماہ کے لیے ملک کی ضرور پوری پوری کرتی ہے سال دوزہ اٹھارہ انیس میں پیدا شدہ بریلی میں سے چودہ آفیسر جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے اگست دوزہ اٹھارہ سے اب تک پانچ روپے فیویونر تک بریلی مہنگی ہوئی ہے وفاقی اور چاڑوں صوباری حکومتیں بریلی کی بلوکی ایک سو تیوانوے ارب روپے کی نادہ ہندہ ہے وفاقی حکومت بریلی کے بلوکی جو ہے وہ اٹھارہ ارب روپے کی نادہ ہندہ ہے یہ کہنا ہے پاور ڈیویجن کا آئل ٹینکرز مالکان اور کنٹریکٹرز اسوسییشنز کی ہڑتال کا تیسرا روز پیٹرال پرمز آئل ریفائنریز اور ہوای اڈوں کو تیل کی ترسیل مکمل طور پر بند ٹینکرز کے باری جپو کراچی پورٹ پورٹ کاسم پر کھڑے کر دیے گئے ہیں اوڈھر آئل ٹینکر آنرز اسوسییشن کی سینئر وائس پیرمن میر شمد شہوانی وقت کے ہمراہ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں جہاں وہ دن چار بھجی اپنے مطالبات پر حکام کے ساتھ بیٹھک کریں گے اسی پر بات کریں گے شیراز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں شیراز بتائیے گا اس بیٹھک کے بعد کیا ان مسائل کا حل نکل سکے گا جیویجن کو آئل ٹینکرز ہونر سوسیشن اور کنٹریکٹر اپروکیشن کی جانت سے ہرتال کا آج کیسر روز ہے جس کی وجہ سے ملک بھر میں تیل کی سپلائی جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہے اسی کے ساتھ ساتھ ائرپورٹ اور دیگر بجلی بنانے والے جو ادارے ہیں ان کو بھی فرنس آئل جو سپلائی ہے وہ موطل ہو گئی ہے آئل ٹینکرز ہونر سوسیشن سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی موقف رہا کہ تیل جو اہم مطالبات ہیں اس کی منظوری تک جو ہے یہ ہرتال کا سلسلہ جاری رہے گا اور اس کی سلسلے میں آج آئل ٹینکرز ہونر سوسیشن اور جو کانٹسیکٹرز ہیں ان کے نمائندگان اسلام آباد میں پیٹولیوم بیزن سے ملاقات کریں گے جس میں یہ مطالبات رکھے جائیں گے کہ تمام طرح ٹول ٹیکسس وہ کم کیا جائیں اسی کے ساتھ ساتھ جو پرانی گاڑیاں چلانے کی جو میاد ہے اس کو مزید بڑھایا جائے اور ساتھ اس ساتھ جو انکم ٹیکس ایک پرسن بڑھا دیا گیا ہے اس میں بھی فوری طور پر کمی کیس جائے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی مطالبات ہیں اس کی منظوری کی نوٹیفکیشن جاری ہونے تک یہ ہرتال کا سلسلہ جاری رہے گا اور نوٹیفکیشن کی وصولی کے بعد بھی ہرتال جو ہے وہ موکر کی جائے گی بہت شکریہ شراز احمد آپ نے ہمیں آگاہ کیا ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ میں خصوصی عدالتوں میں ججز کی تائیناتی کا کیس ہے خصوصی عدالتوں میں ججز کی آدم تائیناتی پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا اظہار برہمی عدالت نے وزارت قانون سے خالی اسامیوں اور ججز کی تائیناتی سے محتالق اقدامات کی ریپورٹ طلب کر لی ہے اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندے فیاس محمود سے فیاس محمود کب تک ریپورٹ طلب کی گئی ہے جی دیکھیں یہ آئندہ حفظے تک ریپورٹ طلب کر لی گئی ہے اور خصوصی عدالتوں میں ججز کی آدم تائیناتی پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جسٹس اطرمین اللہ نے اظہار برہمی کیا ہے اور یہ احکامات جہد کی ہیں کہ وزارت قانون خالی اسامیوں اور تائیناتی سے متعلق اقدامات کی اپنی ریپورٹ طلب کریں اور عدالت کو یہ بھی بتایا جائے کہ مستقبل میں کیسے یقینی بنایا جائے گا کہ کوئی نشیت خالی نہ رہے اور اس کا طریقہ کار بھی بتایا جائے جبکہ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ وزارت قانون میکنزم یقینی بنائے کہ کوئی پرابینل خصوصی عدالت غیر فعال نہ ہو چیف جسٹس نے ریمارک کیے کہ ججز کی نشیت خالی ہونے سے پہلے ہی تائیناتی کی انتظامات کرنے چاہیے ہوتے ہیں اور جب یہ تمام عدالتیں فعال ہوں گی تو باقی عدالتوں پر بوجھ کم ہوگا جس پر وزارت قانون کے حکام نے کہا کہ قسم پرابینل اسلامباد کے چیئرمن کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے جس پر عدالت نے کہا کہ اضافی چارج کس قانون کے تحت دیا جاتا ہے کیا آپ کوئی قانون بتا سکتے ہیں تو یہ بھی عدالت کو بتایا گیا کہ ملک بھر میں اٹھارہ مقرب قسم پرابینلز ہیں اور سینسی اسلامباد میں خصوصی عدالتیں کام کر رہی ہیں شکریہ فیاس محمود ہمیں آگاہ کرنے کے لیے